Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ان آیات کا ورد کرے اور اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم اسے لگا لے اور پھر بار بار سنتا رہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے شفا عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقین صراط الذین اضعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضادلین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس اللذی وسوس في صدور الناس من الجنة والناس تو جہاں عدویات کا استعمال کر رہے ہیں میڈیکیشنز اور دوائیاں بھی لے رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ قرآن کریم کا بھی ورد جاری رکھیں اور اگر آپ میں ہمت نہیں ہے جاری رکھنے کی جیسے کبھی اس انسا ہم ایکسپیرینس ہیں جیسے میں گزر رہا ہوں ایسے ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سن لیں اس کا بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوتا ہے کہ کلام الہی میں بڑی تاثیر ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی